ہلو ایبری ون ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل جی تو ناظرین ابھی میں نے پانڈے تو لیے ہیں اور ابھی میں نے کپڑے دھونے ہیں عورتوں کے تو سارا دن گھر میں یہی کام ہے پانڈے تو لو لوٹیاں پکالو ہنڈی پکالو تے باز اگر آرام کرنے لیٹ کی تو باز یہ تو سارا دن لیٹی رہتی ہے یہ تو سارا دن سو ہی رہتی ہے اور ایسی باتیں آپ کو کبھی کبھی سننے کو ملی جاتی ہیں بہت اللہ کا شکر ہے کہ میں جوائنٹ فیملی میں نہیں رہتی میں سیپرٹ رہتی ہوں میں سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہوں اور میرے جو ہزبن ہے وہ دو ماہ مطلب کہ دو ماہ اور پانچ سات دن دس دن تک نہ گھر میں رہے ہیں ابھی وہ کام پہ چلے گئے ہیں تو ابھی جو ہے نا میں گھر میں اکیلی ہی ہوتی ہوں اور جو بیٹی ہے وہ سکول چلی جاتی ہے تو پھر میں سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہوں اگر میں اچھے سے کمر باندھ لوں تو میں گھر کے کام جلدی ہی سارے سمیٹ لیتی ہوں پندرہ میٹ مجھے لگتے ہیں گھر کا چاڑو بھوچل گانے میں اور پانچ میٹ لگتے ہیں مجھے برطن دھونے میں تو ابھی کافی دن کے کپڑے اکٹھے ہوئے تھے ہسمنٹ کے بھی تھے اور میری بیٹی کے بھی اور اس کے یونی فارم کی وجہ سے مجھے آج مشین رگانی ہے کپڑے کافی اکٹھے ہو گئے ہیں تو میں سوچتی تھی کہ ابھی جت چھت پہ جاؤں اور کپڑے وغیرہ دھولوں تو کپڑے وغیرہ دھولوں تو ابھی شام کے ٹائم میں زیادہ کپڑے دھوتی ہوں اس لیے کہ صبح کے ٹائم دھوپ ہوتی ہے پھر دھوپ میں کپڑوں کا رنگ اٹھ جاتا ہے تو پھر وہ کپڑوں کا رنگ اٹھ جاتا ہے تو جس کی وجہ سے کپڑے بھدے سے ہو جاتے ہیں پھر میری زیادہ کوشش ہی ہی ہوتی ہے کہ میں کپڑے شام کو دھوں اور جو رات تک کپڑے خوشک ہو جائیں اور صبح کو جا کر بھی میں اتار لیتی ہوتی ہوں دو تین دفعہ جو ہے نا میں مطلب کہ جس کو کہتے ہیں نا اب مشین میں ڈالنے ہوتے ہیں نا ہم نے کپڑے وہ پور کہتے ہیں جس کو دو تین پور ہوتے ہیں وہ جو نا میں ٹب میں نہ تھارتی ہوں تو پھر میری جو ہمت جواب دے دیتی ہے تو پھر میری مشین جو ہے نا پھر میں اپنی مشین سے کام لے لیتی ہوں تو اس کو پائپ لگا دیتی ہوں پھر وہی جو ہے نا گائز میرا نا گلہ کراب ہو رہا ہے تو اس کی بھی ریزن میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں تو پھر ناظرین اچھا میں کیا بتا رہی تھی تو دو تین پور جو ہوتے ہیں نا وہ میں ٹب میں نہ تھار لیتی ہوں تو باقی جو ہوتے ہیں نا تو وہ میں مشین سے ہی کام لے لیتی ہوں میری مشین ہی اس کو میں پائپ ساف پانی کا لگا دیتی ہوں تو اوپر سے پانی ساف جاتا ہے اور نیچے سے ڈرین ہوتا رہتا ہے پانی تو وہ میرے کپڑے جو ہے نا مشین ہی نتار دیتی ہے اور اس کو پھر میں جب دیکھتی ہوں کہ پانی ساف آ رہا ہے تو پھر جو ہے نا میں اس کو ڈرین کر دیتی ہوں اور ٹوٹی کو بند کر دیتی ہوں تو پھر وہ جو ہے نا کپڑے خوشک ہو جاتے ہیں ناظرین ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ میرا گلہ کیوں خراب ہو رہا ہے میرا گلہ اس لیے خراب ہو رہا ہے کہ کچھ دن پہلے نا میں نے بادام اور اکھروٹ مکوائے تھے تو ہمارے گھر میں مہمان آئے میں نے ان کو دیئے وہ بھی کھانے لگے اور میں بھی کھانے لگی اور یقین جانے یہ ایسے میوے اجاز ہیں نا اگر آپ اس کو کھانا شروع کر دینا تو بڑے ہی آپ کو لذیذ لگ دیئے ہیں اور پھر بعد میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ کتنے لذیذ ہیں تو میرے ساتھ بھی یہ ایسے ہی ہوا ہے تو میں نے رج رج کے کھائیں ہیں تو اب جو ہے نا مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے رات کو زیادہ مسئلہ جاتا ہے گلے کا اور جب میں سونے کے لئے لیڑتی ہوں نا تو میرے گلے میں ایسے خراش دیا جاتی ہے نا بڑی میری دیویت خراب ہو جاتی ہے کیا بتاؤں اور میرے پاس پڑا ہوا ہے انجیر کا شربت وہ پانی میں گھول کے پی لیتی ہے وہ تھنڈا ہوتا ہے تو پھر مجھے ذرا سسکون مل جاتا ہے رات پھر میں نے کچھ لسی بنا کے پی تھی تو بس ایسے ہی ہے گزارہ چل رہا ہے موسم کی دلیل کی وجہ سے نہیں پتا چل رہا کہ ہم نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا لیکن میرا جو دل کرتا ہے میں تو کھائی جاتی ہوں کھائی جاتی ہوں اور موسم ایک تفہہ آ جائے گی نا ٹھنڈ تو پھر سب کی جو بیماریاں خطف ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے ہزبینٹ بلکل ٹھیک ہو گئے تھے کہ بیماری کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا تو کافی زیادہ سیریس ان کی بیماری ہے لیکن ابھی میرا حوصلہ نہیں پڑ رہا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی یا نہ کروں تو پھر نیکس بلوگ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پر میں بات کرنا چاہ رہی ہوں رج فیملی کے بھی لوگ پر یقین جانے تو پاکستان میں رہ کر اس بندے کے اتنی زیادہ اتنی زیادہ فین ہے میں تو دیکھ کر ہی حیران ہی رہ گئی ہوں اتنہ زیادہ رش تھا اتنہ زیادہ رش تھا مطلب کہ سکوٹی بھی سکوٹی کا بھی بہت زیادہ مطلب کے کیا ہوا تھا ریج سکوٹی والوں نے پھر رج فیملی کو اوپر مطلب کے کمرے میں بٹھا لیا ادھر کھانا شاہ نہ کھلایا ان کو تو میں ابھی ان کا ویلوگ دیکھ رہی تھی جانے کے دو چھٹانک بھر لڑکے کے اتنے زیادہ فین ہے میں تو دیکھ کر ہی حیران ہی رہ گئی ہوں اور ان کا جو نوکر ہے لڑکا رکھا ہوا ہے لوگ اس کو بھی بہت زیادہ بسند کر رہے تھے مطلب اس لڑکے کی تو دیکھتے دیکھتے ہی فیملی سیٹ مطلب کہ لائف سیٹ ہو گئی یا فیملی کہہ رہی ہوں اس کی تو دیکھتے دیکھتے ہی لائف سیٹ ہو گئی اگر وہ آج اپنا یوٹیوب کا چینل بنائی اس کی اتنی فیس ویلیو اتنے اس کے فین بن چکے ہیں قسم سے وہ بھی گھر بیٹھے کم آ سکتا ہے تو میں جیسا کہ آپ لوگوں کو اپنی ویڈیو میں بتاتی رہتی ہوں کہ رجب فیملی کے ویلوگ بہت اچھے ہوتے ہیں بہت مزے کے ہوتے ہیں اور آج جو انہوں نے میٹ اپ رکھا ہوا تھا ایک لاکھ سسکرائبر پر انہوں نے میٹ اپ رکھا ہوا تھا کہ جب میرے جو ایک لاکھ سسکرائبر ہو جائیں گے تو پھر جو ہے نا میں اپنی فیملی میمبر کے ساتھ میٹ اپ کروں گا جو فیملی میمبر اتنے ادھر لڑکیاں اور لڑکے اور پہنچے ہوئے تھے نا میٹ اپ میں رجب کا خود کا کہنا یہ ہے کہ ادھر کوئی لونڈے شونڈے نہیں تھے وہاں فیملیز آئی ہوئی تھی تو واقعی وہ مطلق ہے جو فیملی میمبر سے رجب کے وہ تو در سٹیج پر بھی چڑ گئے تھے رجب کو کچھ رجب نے بہت زیادہ مائک میں بھی کہا کہ آپ نیچے اتر جائیں میری اممہ بھی آپ کو بہت زیادہ دعائیں دینے جاتی ہے آپ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو لیکن جو فیملی میمبر اتنے کوئی دھیڑ تھے نا کوئی بھی سٹیج سے نہیں اترا تو سب کے ساب ادھر ہی کھڑے رہے تو جب پھر سیکورٹی والوں نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے نا معاملہ سیٹ نہیں ہو رہا تو انہوں نے نا جیسے تیسے کر کے رجب اور اس کی فیملی کو لیتا کمرے میں بٹھایا اور آڈینس کو کہا کہ آپ اپنے گھروں میں جا سکتے ہیں تو مطلب کہ جو پہلا رجب کا میٹ اپ تھا اس کا یہ مطلب کہ بہت مطلب کہ جگہ کم تھی اور میٹ اپ زیادہ تھا لوگ زیادہ آئے ہوئے تھے تو اس کے بعد جب انہوں نے کھانا چھنا کھالیا رجب اور اس کی فیملی نے اس کے کچھ فیملی فرینڈ بغیرہ بھی تھے تو جب وہ گھر جانے لگے تو پھر بھی کافی گھانیاں تھی اور موٹر سیکل تھے جب انہوں نے ان کا پیچھا کیا کہ ہم جو ہے نا اب رجب کا جو پیچھا کریں گے اس کے گھر تک جائیں گے تو رجب بھی بہت چلا گئے اس نے کچھ گولیاں کھیلی ہوئی ہیں تو اس نے بھی پھر کہہ دیا کہ ہم گھر نہیں جائیں گے لوگ ہمارا گھر دیکھ لیں گے کچھ بھی مسئلہ گرہ ہو سکتا ہے تو پھر وہ نہ کئی اور گاڑیاں لے گے اپنی نانوں کے گھر چلے گئے تو ادھر مطلب کہ چلے گئے اور کافی گلیوں میں گھما گھما کے چلے گئے کہ کسی کو پتہ نہ چلے ہمارے گھر کا تو یہ تھی ناظرین رجب فیملی کہ میں نے ان کا ویلوگ دیکھا تو میں نے سوچا کہ اس پہ بھی تھوڑا سا ریاکشن دے دوں میری کیا بھئی پہچان ہے میرے ویلوگ کس نے دیکھنے ہے سوائے میرے دو دین فین ہے اور کس نے دیکھنے ہے میرے ویلوگ تو اگر بڑے بڑے یوٹیپر کا ہم نام لیتے ہیں تو وہ اسی وجہ سے لیتے ہیں کہ ان کی کوئی پہچان ہے ان کی فیس ویلیو ہے ہماری کوئی فیس ویلیو نہیں ہے ہم آپ کو اپنا تھوڑا شریف بھی نہیں دکھاتے تو پھر ہماری کہہ کی پہچان ہوئی تو اسی کے ساتھ ناظرین ابھی سر کا ٹائم ہوا ہوا ہے تو میں جلدی سے نماز ادا کر لوں گی اور پھر اس کے بعد میں اٹھا گوند لوں گی اور روٹی پکا لوں گی اور بس یہ ہی تو عورتوں کے کام ہوتے ہیں گھر میں اور کرنا بھی کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں اپنے ویلوگ کا اختتام کرتی ہوں اور پھر تھوڑی دے بعد مگرے کا ٹائم ہو جائے گا بس پھر ہم نے سو جانا ہے تو ابھی جو جو ہے نا میں موڈ بنا رہی تھی کہ میں جلدی سے جا کرنا پہلے مشین لگا لوں پہلے کام ہے کپڑے دونے دا پھر کام کریں گے کوئی دوسرا تو چلی ناظرین میں جلتی ہوں اپنے کام کی طرف